موسیقی کئی دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مفکر فلسفی اور اس کا غلام کہیں دشت نوردی کر رہے تھے دشت میں سفر کر رہے تھے ریگستان سے گزر رہے تھے کہ راستے میں رات پڑ گئی تو انہوں نے کہا کہ چلو رات قیام کیا جائے اور پھر صبح اس سفر کو دوبارہ شروع کیا جائے جب کافی رات ہو گئی اچانک غلام نے فلسفی کو اٹھایا اور فلسفی کو اٹھا کے پوچھا کہ حضور آپ بتائیے آسمان دیکھ کے کہ آپ کو کیا نظر آرہا ہے فلسفی نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا بھئی فلسفیکلی سپیکنگ مجھے ایسے اوبجیکٹ نظر آرہا ہیں آسمان پتاروں کی شکل میں جب بظاہر بہت چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں بہت بڑے ہیں میں ایسے اوبجیکٹ دیکھ رہا ہوں جو کاؤنٹلیس ہیں جیومیٹریکلی سپیکنگ مجھے شیپ نظر آرہی ہیں اسٹرونومیکلی سپیکنگ مجھے دیوتا نظر آرہی ہیں تم بتاؤ آسمان کو دیکھ کے ہے غلام کہ تم کیا دیکھتے ہو تمہیں کیا نظر آرہا ہے تو غلام نے عرض کی کہ حضور جان کی ہمان پاؤں تو کچھ عرض کروں معاملہ یہ ہے کہ ہمارا تنبو چوری ہو گیا ہے ہمارا ٹینٹ چوری ہو گیا اس لیے ہمیں ستارے نظر آرہے ہیں جوک سپھاٹ بہرحال یہ تو پہلے ہی میں نے کہا کہ کئی دفعہ کا ذکر ہے ہوتا یہی ہے مفکر کی فلسفی کی فلسفے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو لیکن آپ لوگوں کی طرف سے مختلف سوالات آتے رہے ان کا جواب دیتے ہوئے اور اس کے علاوہ بھی جس جس نے بھی پوچھا اس حوالے سے کچھ تو ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک کوئی بہت مختصر سی کم از کم تاریخ بیان کر دی جائے جس میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے ہمیں پتا تو چلے کہ بارات کہاں سے نکلی تھی اور کہاں تک جا رہی ہے اس سلسلے میں آج کا پروگرام اپلوز ادب کا پہلا پروگرام فلسفے کی ایک مختصر ترین فکر کی ایک مختصر ترین تاریخ پر ہے ایک مضمون آپ کے سامنے ایک مختصر تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور اس سے پہلے یوں کرتے ہیں کہ چلے ہم فرض کریں باتوں کو بہت آسان کرنے کے لیے کہ آپ اور ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں پہلے آدمی ہیں یعنی کہ ابھی ہم نے نہ کچھ سیکھا ہے نہ ہم بولنا جانتے ہیں نہ ہم بات کرنا جانتے ہیں ہم نے ابھی ابھی بس آنکھ کھو دیئے تو ہوگا کیا ہم اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے بعد ہم فکر کریں گے سوچنا شروع کریں گے یعنی بات یہی ہے کہ حیات کی بنیادی ضروریات کو امکان میں لانے کے بعد ان کے حصول کو امکان میں لانے کے بعد انسانی شعور نے جو پہلا سوال اٹھایا ہوگا وہ بظاہر تغیرات زمانہ پر اٹھایا ہوگا کہ دن رات کے آنے جانے میں موسموں کے تبدیل ہونے میں آیا کوئی باطنی اس بات پنہا ہے کہ نہیں اسی فطری استراب کو مختصرن توحید کی تلاش بھی کہا جا سکتا ہے اور فکر و فلسفے کی بنیاد بھی مغرب نے ارستو کے مطابق قبر السکرات سکرات سے پہلے پری سوکرٹکس جو تھوٹ کہلاتے ہیں اس میں تھیلیس کو پہلا فلسفی مانا جس کا تعلق ملیٹیز سے تھا جس نے پانی کو وہ واحد بنیادی انصر تسلیم کیا کہ جس سے ہر چیز بنی ہے یہی بنیادی انصر ہیریکلیٹس کے مطابق آگ تھا انیکسیمنڈر کے مطابق کوئی لا محدود اور سب کو ماننے والا ہیریکلیٹس تضاد تغیر پر ایمان لائیا مگر پریڈیس نے تغیر کو فنہ جان کر اسے رد کیا اور سب لا فانی بتایا یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکھتے ہیں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہاں تک کا جو ہمارا سفر ہے وہ دو سمتوں میں چلے گا دو باتوں سے ہرگز پریشان نہ ہوئے گا ایک تو ناموں سے یہ معاملہ اکثر پیش آتا ہے کہ جو لوگ عموماً خاص طور پر عالمی عدب یا فکشن بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جرمن عدب یا روسی عدب خاص طور پر یا اس طرح کی چیزیں تو عموماً ناموں میں وہ الڈ جاتے ہیں کہ بڑے مشکل نام ہوتے ہیں تو ناموں کی کوئی بھی پرننسیشن ہو رہی ہے کیسے بھی لیا جا رہے ہیں میری مرضی ہے البرٹ کیمس کو میں کموں بلاؤں تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ میں کموں کی بات کر داؤں بہرحال مغرب کی عرض نے عرستو کے مطابق قبل سکرات میلٹیز کے تھیلیس کو پہلا مفکر و فلسفی مانا جس نے پانی کو وہ واحد بنیادی انصر تسلیم کیا جو ہیریکلیٹس کے مطابق آگ تھا انیکسیمنڈر کے مطابق کوئی لا محدود سب کو ماننے والا ہیریکلیٹس تضاد تغیر پر ایمان لائیا مگر پرنڈیز نے تغیر کو فنہ جان کر اسے رد کیا اور سب کچھ لا فانی بتایا اسی کے شاگیت زینو نے حرکت سے انکار کیا اور کہا کہ ایک مقام سے دوسرے تک سفر کرنے کے لیے پہلے ہمیں ان دونوں مقامات کا کوئی نہ کوئی آدھا فاصلہ کوئی نہ کوئی نصف تیہ کرنا پڑے گا اور یقیناً اس کے لیے اس کا کوئی آدھا اور اس کے لیے اس کا کوئی آدھا تو انہوں نے کہا جی حرکت ایک وہم ہے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے